اگر ہمارے لئے سر کا تاج کوئی ہے ہمارے لئے سر کا تاج کوئی ہے اس مذہب کے لئے اس مسلمان کون کے لئے تو صرف اور صرف مریعہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں اس بات کا ذکر آپ کے سامنے کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ سے کچھ لوگ آج بھی موجود ہیں پھونے میں ہوتی میں بات کس سے بار کے 심cz Czech دونے میں بیجاپur کی جانوس ہوں کہ شاہد ہوں کہ امیش دونے اس نئے ہیں کیا میں نے بولا کہ احلام کی زاغ ہے کہ آپ بھی ہماریاتاق جھوڑ جائے ہمارے سارتے ہیں پھونے میں مجھے جواب دیا نیو ٹی وی نیوز میں سوگتے آپ سبھی درشو کو کام میں آپ کے ساتھ آشا ہم گڑکر سرکل میں ہمارے حجور کے شان میں بوستہ کی کرنے والے رام گیری رام گیری انہوں مہاراج نہیں ہیں انہوں یہاں ہمارے ویجاپور جلیے سے ہمارے شدیش اور سامی جیتے ہمارے ہاں کے بڑے بڑے سامیہ ہیں ایسا کون بھی ایسا بات نہیں کرتے کیونکہ تو یہ سب یہ دیش ملکو چلنے کا دیش ہے یہ کہ رام گیری مہاراج کرکو نے کامی ڈریس پین کو پورے دیش میں آنچ لگوں گا کر رہا ہونے ایسے کو سکت سجا دے کوئی سے دھیل کو بھیجنا یہ دیش ہے جنم دیش ہوئے ہیں ناڑ ہے ویجاپور جللہ ایسے ناڑ میں ایسے کون سے بھی کھان کرنے کیا بھی ہو بولے کتوں کو جب ہا جب عرشت کریں کون بھی بولو کس کی بھی سماج کو کون سے بھی سماج کو کون بھی گالی دینے کا نہیں ہے کس کے بھی سماج کو کسے بھی دیش میں کون سے نا اس کے باسطر آج ہمیں ڈیسی ساب کو منوی دیں یہ منوی آگے پاروار کرکو پاریس کرو کر منوی کر سب دیش میں آئی دن آئی سے کیوں کوئی نہ کوئی حضور کی شان میں گستاگی کرتا ہے انہیں عرشت بھی نہیں کیا جاتا ہے اب ہمیں کانون کی لڑے 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 پہلا اس کے بات دیکھیں گے کون بھی ہمارے حضور کو ہمنا ہزار بار بولن دے حضور کو بولے تمہیں کسے بھی نہیں چھوڑیں سر اگر کیا رام گری سوامی کو عرشت نہیں کیا گا دھانے والا پر قدم کیا ہو آنے والے قدم ہمیں کوڑ پھو جائیں گے کوڑ سی بھی نہیں آرے ٹوے تو اگے دیکھیں گے کیا کرما کیا نہیں رجاپور میں سبھی والٹی کے لیڈرز اور سبھی مسلک کے مولویز سب یہاں کے ینگ نوجوانوں نے مل کر ایک پھوٹشٹ کیے کیونکہ حالی میں جو مہارشتر میں ایک بدماش نالا ایک اپنے آپ کو سوامی کرتا ہے اور رام گری مہاراج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانگ میں گستاکی کی تو اس کے عوض میں ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہو کر یہاں پر دیسیس آپ کو پرمبرم دیئے ہیں کہ ایسے جو پاکھنڈی رہتے ہیں یہ ایک بدماش ہونے کے وجہ سے ساری قوم بدماش نہیں ہوتے سارے سوامیاں خراب نہیں ہوتے بہت سارے اچھے لوگ ہیں یہ بسوناڑ ہے یا بسوناڑ میں ہمارے یہاں تو سوامیوں کی ایک بہت بڑی لمبی فہریست ہے مر وہ کبھی کسی کو بھلا بھلا نیک ہے وہ چاہے سیدہ شیل مہاراج ہوندے چاہے سری سری ہمارے سوامی جی ہوندے اور ویکانند آسرم کے سوامی جی ہوندے سبھی سوامیوں سے ہمارا عبیتہ ہے مگر کوئی سوامی کسی کے درم کے بارے میں ایسا کوئی نہیں بولتا یہ رام گری جو ہے یہ بیجی پی والوں کی یہ ہے اس کا کیا بولتے ہیں کلیکشن کی وجہ سے وہ لوگوں کو بھائٹانے کے لیے اس کا استعمال کریں یہ کوئی سوامی بھوئی نہیں ہے پکا چور ہے اس کے لیے ہم نے سرکار سے اپھیل کریں کہ اس لوگوں کو جل سے جل عرش کریں اور ان کو سجا دیں تاکہ قوم میں کسی قوم میں گلوی لی لمحج پہنچیں اور کسی کے ساتھ میں غلط کرنا ہو اور سارے قانون کے مطابق ہو اس لیے ہمیں آج یہاں پہ جمع کر جسی سب کو منو دی ہیں اور اس کے باوجود بھی اس طرح سے لائی کیا گیا تو اس کے بعد میں آگے آلے والے دلوں میں اسے کیا کرنا کیسا کہنا ہم سب مل دل کے اسے اکتائی کریں گے سر جبکہ ایک ہی بھائی کمیلٹی کو بار بار نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور جب مسلمان کسی کو کچھ نہیں بول رہا ہے تو بار بار مسلمانوں پر مسلمانوں پر کیوں اجام لگایا جا رہے ہیں رضور کو لے کر بار بار کم گستا کی کی جا رہے ہیں دیکھو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اچھے جو ہوتے ہیں انہی کو بڑنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اچھی کمیلٹی ہوتی ہے جو اچھے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے آیاتِ جندگی میں بھی ایسے لوگ تھے یہ آج بھی ایسے لوگ ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا نام بڑا کرنے کے لیے بڑے لوگوں کا نام لے کے بڑنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے آپ کو یہ سمجھنا چاہے کہ ہم اگر مسلمانوں کا نام نہیں لے تو ہمارے دھکانیں نہیں چلتی یہ سوچ لیے ہیں تو اس لیے مسلمانوں کا نام لیتے ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اتنا تم مسلمانوں کے نام سے ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسلام قبول کریں اور مسلمان بن جائے بلکل بلکل سزا ملے گی اگر نہیں ملے گی تو اس کے بعد میں ہمیں سب لیڈرز لے کے وہ گھر اورات کریں گے جب تک کچھ سزا نہ ملے تب تک مکمل کوشش کرتے رہے چہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستا کی کی جو یہ ساجیس چل رہی ہے اس دیش میں کہ ایک قوم کے لیڈر کو ایک قوم کے رہنما کو اگر کچھ بھلا برا بولیں گے تو پورے دیش کے جو مسلمان ہیں وہ خفا ہو کر پورے دیش کو پورے دیش کے اندر انگار لگ جائے گے اور پورے دیش میں دھاندل پھیل جائے گی اور دیش کو برباد کرنے کا کام کرنے کے لیے یہ جو سوامی رام گیری جو ہے یہ کتنٹر کر رہے ہیں یہ کتنٹر جو ہے ان کا نئی چلنے والا دیش کے اندر مسلمان اور ہندو سب مل کر رہتے ہیں ہر جات مل کر رہتی کون بھی دوسرے سامیہ نہیں کر رہے چند سوامیہ ہی چند سوامیہ کا مقصد ہی چیئے ہے کہ پورے ہندوستان کو برباد کر دیے اور دو لیڈر کو کیا ہے مانو مائکہ سپورٹ کرنا ان کی راج نیتی کو بچا کو رکھنا اور ان کو پرائی مینیسٹر بنا کو رکھنا اور ان کو الگ الگ سووے کے ان کو سٹیپ مینیسٹر بنا کو رکھنا یہ ان کی صرف ایک ساجیش ہے اور دوسری بات پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر گالی دی جاتی ہے مسلمانوں کے دھرمکورے ان کو گالی دی جاتی ہے تب دیش کی جو سرکار ہے کسی کا گھر نہیں پڑاتی آج ہندوستان کی سرکار اور ہمارے جو مدی پردیش کی جو سرکار ہے یہ اتنا گھڑیا کام کری ایک سجاد علی صاحب کر کو بول کو جو ہے انہوں پروٹیسٹ کے اندر جو جا کر حصہ لیے تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ گستا کی ہوئی کر انہوں کو انہوں کا دس کروڑ روپے کا گھر انہوں تباہ کرے سرکار یہ سوچ رہی ہے دس کروڑ روپے کا گھر تباہ کرنے چیز انہوں ہاروں کو جاتے ہیں ہمنا گھر نہیں رہا تو بھی پروہ نہیں ہمنا جو پڑی میں رہنے کی اگر یہ بھی تو بھی پروہ نہیں اللہ تعالی ہمنا آخیرت میں اس کا سواب دیں گا اور آخیرت میں اس کا سب ملیں گا یہ جو بھی ملنا ہے میں شریف دیش کی جو سرکار ہے اسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ گریب مسلمانوں کو اور آپ جو جلم کر رہے ہیں یہ جلم سے کیا ہے آپ اپنا ہاتھ پیچھے لے پرنہ ہمیں جو پورے جنے جو ہمارے ہر مسلک کے مولانا یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہمیں پورے مسلک کے مولانا ملا کو کیا ہے مانو میں کہ آگے اس کے بعد سر اور بھی زیادہ پروٹیش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس طرح سے اگر سلمان نظری نے کچھ کہا تھا تو ان پر ایکشن لیا گیا تھا سوامی رامگیری پر ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے رامگیری جو آہے رامگیری جو آہے انہوں ہمارے شندے صاحب کے بہت خاص ہیں اور رامگیری کیا ہے مانو میں کہ شندے صاحب کی سرکار بٹھانے کا اثر کر رہے ہیں رامگیری کو دوسرا کام کہانی ہے بھی ایک کام دھیے سوائے کہ ہندو مسلمان میں جھگرا لگاؤ ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے ہو تاکہ مسلمان پورے الگ ہو جائیں اور ہندو پورے الگ ہو جائیں اور مہاراشتر کے اندر ان کی سرکار پھر ایک بار بنیں ایسا نہیں ہونے والا انہوں سرکار بھی تباہ ہوتی انہوں بھی تباہ ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں گالی دینے کا کام کریں تو انہوں پورے دنیا سے تباہ ہوگو جاتا ہے آج پورے بجاپور میں مسلمانوں کی اور سے ایک ڈیشی صاحب کو میمورانڈم دیا گیا اس میمورانڈم کا مضبون یہ تھا کہ میرے اور اس دنیا کے رحمت العالمین بن کر آنے والے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کیا تھا وہ رامگیری جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کیا تھا اس کے مخالفت میں ہم یہ کہتا ہے جیس میں میمورانڈم دے کر اس کی ہم سرکار سے مانگ رکھے ہیں کہ اس پاکھنڈی کو جل سے جل عرشت کیا جائے اور اس کو عرشت کر کے اس کو سجائے موت دی جائے فانسی کے سجائے سنائے دی جائے یہ ہماری مانگ رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے بجاپور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاکی کی دعوت دی گئی تو سارے مسلمانوں نے متحر ہو کر پیاروں محبت کے ساتھ آج ایک ثبوت پیش کیا ہے جو ثبوت آپ سب کے سامنے ظاہر ہوا ہے اور اسی طرح ہم سرکار سے نیویدن کرتے ہیں پجارش کرتے ہیں کہ جس رامگیری نے حضرت کی شان میں گستاکی کی ہے اس پاکھنڈی کو جل سے جل عرشت کیا جائے اور اس دیش میں شانتی کو قائم رکھنے کے لئے اس کو فانسی کی سجا دی جائے یہ ہماری مانگ رہی ہے یہ پورچک جو ہے پورے مسلمانوں کی اور سے کیا گیا ہے کسی کی پارٹی اور کسی کو سامنے رکھ کر نہیں کیا گیا بلکہ حضرت جو بما ارسلنا کا ہلا رحمت اللہ علیہ وسلم بن کر آئے ہیں تو سب کے لئے ہے نہ یہاں پر پارٹی دیکھی گئی نہ یہاں پر مسلک دیکھا گیا سبھی مسلمانوں کو مسجدوں میں یہ اعلان کر کے سب لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا گیا سر جس طرح سے آپ نے اپنے کی تھی اس سب سے لوگ اس پورٹیسٹ میں آئے گئے آپ کو ضرورت ان کے کام سے ہوئے ہوں گے اسی لئے وہ یہاں پر شامل نہیں ہوئے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے وہ کیا اس کے بارے میں نئے اقداماتیں لے سکتے ہیں اور اہی بات آج جو ہے جیسے ہی علماء کے قدموں میں ہم نے بیٹھ کر سنا ہے جس کو حضور بلاتے ہیں وہ آتے ہیں آج ہم لوگوں کو بلائے ہم لوگ آئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کو بھی بلائیں گے وہ بھی آئیں گے آج یہ ہماری چنگاری ہے اس چنگاری کو سامنے رکھ کر اگر سرکار اس پر کڑی سی کڑی قانون کاروائی کی تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کی تو انشاءاللہ ہم پوری طرح مکمل طور پر اس بجاپور زلے کے تمام مسلمانوں کو جوڑ کر پھر ایک مرتبہ روڑ پر اتریں گے اگر وہ بجاپور زلے کے لوگوں کو کرنے کے باوجود بھی اگر اس پر ایکشن نہیں ہوئی تو انشاءاللہ پوری ریاستی کرنا اٹھا کی ستے پر ہم روڑ پر اتر کر اس کی سرکار سے مانگ کریں گے کہ اس کی جل سے جل اس کو عرش کیا جائے لیکن جتنے بھی لوگ تھے مجھے فکر ہے کہ ان میں نبی سے محبت زندہ ہے اسی لئے وہ لوگ یہاں پر تھے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی اگر کوئی یہ نیا ایک trend شروع ہے مسلمانوں کو نبی کو برا بھلا کہنے کا اور ایک پارٹی میں جو ہیں لیڈر بننے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے جب بھی ایسے کہیں پہ بھی ماملے ہوں گے تو انشاءاللہ بجاپور کے نوجوان بجاپور کے مسلمان اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائیں گے اور اس کے خلاف زوردار ہم لوگ پردیشن کریں گے میں ان لوگوں سے ایک درخواست کنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو نبی سے محبت کا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے غلط الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان اوف تک نہیں کہتی شاید کسی پارٹی کے دباؤ میں ہوں گے یا کسی ایک شخص دباؤ میں ہو کے شاید اپنی محبت ظاہیر نہیں کر سکتے میں ان لوگوں سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان بننے کے لئے جو انہیں سب سے بڑا تقاضہ یہی ہے کہ آپ کی محبت آپ کے اولاد آپ کی جان مال سے بھی بڑھ کر آپ نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں یہ صحیح حدیث ہے یہ حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لئے سب سے محبت کے سب سے زیادہ اگر کوئی لائک ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب بھی اگر ان کے خلاف کوئی بھی چیز کہیں پہ بھی کہی جائے گی تو اس کے خلاف انشاءاللہ ہم لوگ آواز بھی اٹھائیں گے اور ہماری آواز اگر نہیں سنی جائے گی تو ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فریشتوں کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو حلا کو برباد کر دے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں بیجابور کے عوام سے کہ مسلمان ایک ہو جائیں تو شاید ایسے انگلیاں اٹھنی بند ہو جائیں گی اور ہم لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم ایک طاقت بن جائیں گے لیٹیس لیوز اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیب ایکسپریس کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکون کو بھی کلک کیجئے ساتھی ساتھ لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے